احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم رائمز کریں گے What is a rhyme? A rhyme is when words sound similar A rhyme اس کو کہتے ہیں جس میں آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں ان کے معنی بے شک different ہو سکتے ہیں جو بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں جیسے late اور wait یہ دونوں رائمز ہیں کیونکہ ان کی sound ایک ہی ملتی چلتی ہے تو first we go for writing we will see what are the meanings words are the meaning you give them اگر ہمیں meaning نہ ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو پہلا word ہے dig dig کا مطلب ہوتا ہے کھوڈنا dig کے اور بھی کافی سارے مطالب ہیں جیسے خدائی, excavate, unearth معلوم کرنا ferret outs raw لگانا, pull out باہر کی طرف کھینجنا میند کرنا بھی ہوتا ہے digging, she was digging away at her math homework you gotta dig a little deeper find out who you are اپنے اندر اپنے آپ کے اندر جھانکنا پتا چلانا کہ میں کون ہوں تو پیارے بچوں ہمیں اپنے اندر ضرور جھانکنا جائیے کہ ہم کیوں ہیں ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے اور ٹونی روبنز کا کہنا ہے کہ زندگی میں مشکلات توفے کی ماند ہیں جو انسان کو اپنا آپ پہچانے میں مدد دیتی ہیں تو ہمیں کیوں بنایا گیا ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم نے کیا واپس دینا ہے دنیا کو اس کا اپوزٹ ایک کا کیا ہے فل بھرنا پریز تعریف کرنا بری دفن کرنا کور ڈھاپ دینا جیسے اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے میں میں کا لفظ جو ہے وہ شاید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے میں چھتری لائی شاید بارش ہو جائے یا اجازت دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے you may leave if you like اور اس کا yes کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے may I come in may I have a glass of water اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے free free کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونا جیسے فارغ وقت میں ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو اصل میں یہ وقت ضائع کرنے کے برابر ہے ہمیں فارغ وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے games ہیں outdoor games ہیں indoor games ہیں جس سے ہمارے دماغ کی نشنما زیادہ ہوتی ہے ہماری motivation زیادہ ہوتی ہے ہماری کام کرنے کی جو ہیں صلاحیت بڑھتی ہے پھر فارغ وقت میں کتابیں پڑھنی چاہیے research books review books اپنی کتابوں کو ٹھیک کرنا چاہیے تو کیونکہ کتابیں جو ہیں وہ انسان کے دماغ کو کھولتی ہیں تو use your free time for self development ہمیں اپنا فارغ وقت اپنی ذاتی نشنما پر لگانا چاہیے کیونکہ وقت کو ضائع کرنا free time کو کھیل کود میں تو بلکل گھاٹے کا سودہ ہے free stuff بھی ہم کہتے ہیں ایسی چیز جس کی کوئی قیمت نہ ہو اس کے بعد next ہے take take took کو taken past میں took کہتے ہیں took کے بھی بہت سارے ایسا لفظ ہے جس کے بہت سارے مطلب ہیں جیسے i have to take medicine مجھے دعا کھانی ہے he took my me by the year اس نے مجھے کام سے پکڑا took these shopping bags up to the fifth floor of the building ان لفافوں کو پانچوی منزل تک لے جاؤ تاج محل it took eleven years سو بلتا تاج محل اور do you take any sugar in the tea پھر ہے trip trip کا مطلب ہوتا ہے ٹھوکر کھانا اس کے بھی بہت زیادہ جیسے ہم میں trip slip فسلنا ٹھوکر لگنا فوز کرنا یا پھر اگر ہم trip کا مطلب ہے journey or excursion to some place ہم سیروس افسری کے لیے کسی سفر پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں we have اس نے کراچی جانے کا trip بنایا plan کیا اور پھر اس کے بعد ہے book book کی کتاب کتاب ہے عبارت کے مجموعے کا جس میں مصنف اپنے خیالات پریش کرتا ہے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو کتاب ایک جادوی چیز ہے جو ہمیں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے دور مقامات کی سیر کرواتی ہے more that you read the more things you will know the more you learn the more places you shall go ہمیں کتاب بینی کی عادت ڈالنی چاہیے تو best book دنیا میں کونسی ہے جس کا writer خود اللہ تعالیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نبی فیم پہ اتری اس میں معلومات بھی ہیں اس سے ہدایت بھی ملتی ہے یہ خوشی بھی دیتی ہے یہ مالا مال بھی کرتی ہے تو ایسی کتاب بہترین پڑھوگے بہترین بولوگے اور بہترین سوچوگے تو قرآن مجید کو روز ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے پھر ہے rip rip کا مطلب ہوتا ہے کارڈ ڈالنا tear جیسے کپڑے یا کاغذ میں tear ہو یا پھر آگ نے بنگلے کو کٹ کر رکھ دیا fire rip through the بنگلو اور پھر ہے rip آف دھوکہ دو نمبر کے ایک نمبر چیز بنا کے بھیجنا دو نمبر چیز کو پھر ہے pay ادائیگی کرنا پہلے ہم جو ہیں وہ رپوں پیسوں میں ادائیگی کرتے تھے لیکن اب کوئی چیز لیتے ہیں اس کی ادائیگی کے طریقے بھی بدل گئے ہیں فون سے دائیگی ہو جاتی ہے بینگ مشین سے آن لائن ماسٹر کارڈ سمارٹ کارڈ وغیرہ پھر ہے ایسپری کسی کام میں ہر درجہ مشغول ہونا جیسے لہب وہ لہب ہے تو جیسے ایک بندہ بہت زیادہ بنج کھانا کھاتا ہے یا جشن مناتا حدوں کو پار کر یہ مصنوعی بھی ہو سکتے ہیں اصلی بالوں کی بنیوی وگز بھی ملتی ہیں عام طور پر روایتی طور پر بیریسٹر عدالت میں پہنتے ہیں گھنجے لوگ اپنا گھنج پانے کے لیے پہنتے ہیں اور کینسر کے مریض جب انہیں دوائیوی جاتی ہیں ان کے بال اتر جاتے ہیں وہ پہنتے آخرت کے لیے کٹھی کرنی چاہیے دنیا کا سامان کم کٹھا کرنا چاہیے پھر سے سے کا مطلب ہوتا ہے کہنا اور اس کے لیے ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے ہر لفظ طول کے بولنا چاہیے کہ وہ ساتھ مددگار ہے متاثر کن اور ضروری اور مہربان ہے اب یہ رائمنگ ورڈز ہیں ان کے اوپر والے باکس میں نیچے کے رائمنگ ورڈز کمپلیٹ کریں اب اس ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں یہ ایک ایکٹیویٹی کود کریں پھر اس کا جواب دیکھیں یہ میں نے آپ کے لیے ارنج کی ہیں تو پیارے بچوں وکیبلری آپ اپنی بیلڈ کرنی ہے آپ نے یہ لفظ پکے یاد کرنی ہے اللہ کی کتاب کو روز پڑھنا ہے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں